آج کا تڑکہ ریسپیز آپ لوگ انجوائی کریں گے آج جو ریسپیز آپ لوگ انجوائی کریں گے اس سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں ان سے بھی بہت ساری باتیں کریں گے مگر مزدار سی ریسپیز آج بھی ہمارے شو میں بنیں گی اور آپ نے ان کو بھی ٹرائے کرنا ہے اور ٹرائے کرنے کے بعد آپ سب نے ہمیں دینا ہے فیڈبیک اور فیڈبیک دینے کے لیے آپ سب ہمیں جوائن کریں گے انساگرام ٹویٹر اور فیس بک پہ ہمارے پیجز کا جو لنک ہے وہ ہے جی آج انٹرٹینمنٹ اور یوٹیوب پہ جوائن کریں گے ہمارا چینل اگین آج انٹرٹینمنٹ اچھا جی عید کی خوشیاں اگین ہم مناتے ہیں اور ہم کوشش یہ ہوتی ہماری ہم فیملی کے ساتھ اپنے زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کو دیں بکاوز کہ ہم سالہ سال محنت کر رہے ہوتے ہیں اور یہیں موقع ہمیں ملتے ہیں جن پہ ہم گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں اور گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے پاتے ہیں تو جب ہم بہار ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کے اوپر بہت ساری رسپونسیمیلٹیز ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے اپنی لائف کو لے کے چلتے ہیں اور اس طرح کے دن اس طرح کے دن کو کس طرح سے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم آپ کو ملائیں گے آج کے ہمارے پہلے گیسٹ جن کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے ملاقات ہو چکی اور ہمارے شو میں بھی آ چکے ہیں اور ہمارے ہر دل عزیز ان کو آپ شاعر کہیں اور میں بکوز کہ میں ان کی ڈیزگنیشن سے تو نہیں پکاروں گا بکوز کہ یہ میری نظر میں پہلے شاعر ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اے آئی جی ڈاکٹر کمر رزوی صاحب سندھ پولیس ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم کمر رزوی صاحب میں نے بلکل ٹھیک کہا یا غلط کہا کیونکہ ان کی جو ادائیگی ہے جو ان کے تلفز جو یہ ادا کرتے ہیں جو ورڈز یہ ادا کرتے ہیں وہ اتنی خوبصورت اور سلیز ہوتے ہیں کہ اتنی پرفیکشن ہوتی ہے پرنانسیشن کے اندر کہ ایسا لگتے ہیں کہ اردو کے پروفیسر بیٹھے ہیں اور کیا خوبصورتی سے یہ اشار ادا کرتے ہیں اور کیا بات ہے کمر صاحب بہت شکریہ بڑی نوازش آپ نے بڑی بھائیوں والی اخلاص کا مطابق کیا ہے کوشش کرتا ہوں کہ ایک چیز اگر آپ کریٹیویٹی کر رہے ہیں کوئی تخلیق ہے تو وہ اچھی طرح سے کی جائے درستگی کے ساتھ کی جائے جتنی بھی بساط بھر ہے جو بھی جانتا ہوں اس کے مطابق کرتا ہوں نہیں کمر صاحب میں آپ کا بڑے لوگ آپ کے فین ہوں گے اور جو رسپونسیبلیٹیز اس کے علاوہ بھی آپ نبھا رہے ہیں اس وقت اور کر رہے ہیں پوری رسپونسیبلیٹیز کے ساتھ آپ سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں بڑے لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے تو یہاں پر کمر رزوی ڈاکٹر کمر رزوی صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ اور موجود ہیں جن کی آواز آپ لوگوں نے سنی ہوگی اور ہم بھی اس سے پہلے سن چکے ہیں اور حسین آواز کے مالک ہیں اور کسی کونسرٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا اور چینل تو آئم شور ان کا ہوگا یوٹیوب کے پر اور گایا بھی گاتے ہوئی بھی آپ نے سنا ہوگا تو ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسد بھائی کیسے اسد بھائی ٹھیک 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 ہاں ہاں بالکل اللہ کے شکر ہے بس عید منا رہے ہیں آپ کے سامنے بھائی عید تو پھر آج ادھر آئے تو پھر عید ہمارے ساتھ منا رہے ہیں بس آج آپ لوگوں کے ساتھ دو دن تو آپ لوگوں نے فیملی کے ساتھ منا لی تو آج ہمارے ہیں بس آج ملاقات پہ ہمارا دھمال اور کونسرٹ یہی پہ ہے آپ سے ملاقات خود عید ہے ہماری یہ تو سر ہماری خوشنصیبی ہے کہ آپ سے ہماری ملاقات ہے نہیں تو آپ سے ملنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے تو کونسرٹ بی صاحب یہ بتائیں کہ عید کا دن کس طرح سے مطلب جو ریسپونسیبیلٹی جاہر سے بات ہے مارکٹ بیزی اور سسٹم بیزی ہوتا ہے اور ساری چیزیں ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے سیکیورٹی کا سسٹم ہے حالات جس طرح سے پچھلے دنوں خراب تھے سنیچنگ اور یہ ساری چیزیں تھی تو کس طرح سے آپ لوگ کنٹرول پاتے ہیں اور پھر ان سب سے نکل کے گھر کو کس طرح سے ٹائم دے پاتے ہیں اکثر یہ ہوا کہ اکثر ڈیوٹی کی نویت پہ منصر ہے اکثر یہ ہوا کہ عید کی پوری جو رمضان پورا بازار میں گزرا عید کی رات خاص طور پہ چاند رات صبح تک صبح تک ڈیوٹی کی صبح صبح گھر آئے پھر وہ نماز کی تیاری نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر ڈیوٹی پہ چلے گا تھوڑا بیٹا بیٹا کھا کے بچوں کو اید موارک دے گا اور سب فیملی کو نکل گئے یہ بھی ہوا بعض اوقات ذمہ داری کی نویت یہ نہیں ہوتی اور اکثر اوقات یہ ہی ہوتی ہے اکثر اوقات یہ ہی ہوتی ہے کیونکہ جس طرح کی حالات ہیں جس طرح کا سسٹم ہے ہمارے پاس کیونکہ انڈ آف ڈیوٹی آپ لاکھ کہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے آپ لاکھ کہیں کہ بائنگ پاور ختم ہو گئی ہے مگر بزار بیزی تھے مگر لوگ روڈوں پہ تھے تو اگین ان سب کو سیکیور کرنا ان سارے سسٹم کو لے کے چلنا اگین اے آئی جی صاحب ہمارے ڈاکٹر کمر رجی صاحب جو ہیں ساری چیزوں کو میں تو ان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو یہ کرتے ہیں مگر سر اینڈ آف ڈیوٹی آپ سرپرستی تو ہے نہیں سرپرستی نہیں لیکن سب ملکے کرتے ہیں ظاہری بات تو اس کا ایک چھوٹا سا کارکن میں بھی ہوں اس ایک ٹیم کا تو ہمارے سینئرز ہیں ہائی اپس ہیں سب اپنی راتیں خراب کرتے ہیں سب اس کے لیے کوشہ رہتے ہیں کہ کرائم کم سے کم ہو اور لوگوں کو فیجلٹیٹ زیادہ سے زیادہ کیا جائے تو اس ایک بڑی ٹیم کا ایک چھوٹا سا یہ کہہ لیجے خاک سار بھی حصہ ہوتا ہے تو یہ ایک عبادت بھی ہے فرض بھی ہے تو سب ملکے ہی ایفرٹ کرتے ہیں بلکل ایسے تو اسد بھائی آپ نے اید کیسے گزاری اید بس ہم لوگوں نے ایسے گزاری کہ دوست وغیرہ ہوتے ہیں وہ کافی ٹائم سے پھر بزی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے رمضان کے اندر سارے ٹوپیاں بہن لیتے ہیں اور روزے رکھ رہے ہوتے ہیں نمازی پریزگار بن جاتے ہیں تو خیر بن کیا جاتے ہیں ویسے ہوتے بھی ایسی بات نہیں ہے مگر یہ تیس دن کے لیے ہوتا ہے وہ زیادہ تر تیس دن کے لیے ہوتا ہے تو بس ہم بھی پھر اسی کے اندر شمار ہوتے ہیں انہی کے اندر ہوتے ہیں تو میں نے بھی کوشش اس بار یہ ہی کی کہ سب سے زیادہ ٹائم جو میں اپنی فیملی کو دوں امہ کے ساتھ رہوں زیادہ تر کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کو ویسے بھی ہم لوگ جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے ہیں رسپونسیبلیٹیز اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان بہت زیادہ بزی ہو جاتا ہے تو میں نے کوشش کی رمضانوں کے اندر ویسے بھی بہت سارے کام وغیرہ سلو تھے اور پھر میں جیسے آپ کو پتا ہے میں سوفٹیئر انجینئر ہوں اور میرا اپنا سوفٹیئر آس میں ایک چھوٹا تھا تو بس میں نے کوشش کی کہ اس بار زیادہ تر ٹائم میں میں گھر میں گزار ہوں اور اس طرح سے گزار کے پھر عید پہ نکل گیا دوستوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ پھر گھمنا پھرنا سارے چیزیں بس گاڑیاں نکالی کمر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو جوان ہمارے اس وقت ہیں وہ جس طرح سے گھروں میں ٹائم دینا اور رسپونسیبلیٹیز کو پورا کرنا تو ان کے بارے میں آپ کیا خیال رگتے ہیں کہ یہ رسپونسیبلیٹیز کو پورا بھی کریں اور گھر کو کس طرح سے ٹائم دے اور کتنا ٹائم دینا چاہیے ہیں ہماری ماشاءاللہ یود جو ہے تو بڑی رسپونسیبل ہے جو عمومی بات کم کرتے ہیں میں انفرادی بات تو نہیں کروں گا عمومی بات یہ ہی ہے کہ ہماری یود بڑی رسپونسیبل ہے اور ماشاءاللہ وہ گھر بھی دیکھتی ہے وہ باہر بھی خیال رکھتی ہے کہ وہ ارننگ لائے اور اپنے چانے والوں کو لیولیوٹ کا بندوبست کرے گھر میں بھی ٹائم دیتے ہیں کوئی بیمار ہے کوئی بزرگ بیمار ہے کوئی چھوٹا بیمار ہے اس کے لیے بھی ان کی خدمات رہتی ہیں میں تو بڑا ہوفر ہوں ہمارا یود اتنا ذمہ دار ہے کہ وہ ماشاءاللہ کہ وہ بیرون ملک جاتا ہے تو وہ جڑا رہتا ہے اپنی فیملی سے ایک آدمی یہاں دس دس بارہ بارہ لوگوں کی کفالت کر رہا ہوتا ہے کفالت کرو تو باہر جانے کے بعد انفرادی کہانیاں شاید کسی کے لیے مایوز کن ہو لیکن عمومی کہانی جو ہے جو ہمارا رایہ اسپورا باہر ہے وہ بڑا پھر تو اپنی پہشانیاں لوگ ہٹا کے فیملی کے اس کو ٹائم دے رہے تھے بھائی وہاں آ رہے ہو تو یہ لیتے ہو آ جانا وہ بچارہ اپنے لیے ساری چیزیں چھوڑ کے فیملی کے لیے لے کر آ رہے ہیں اور جس قوم میں اتنا پوٹینشن موجود ہو جیسے ابھی تیس دن کی عبادت کی بات ہو رہی تھی بھائی یہ تیس دن کی عبادت سختی جو ہے یہی تو باقی یارہ مہینوں کا پوٹینشل فرام کرتی ہے کیا بات کرتی ہے یہی تو تربیت گاہ ہے ہمارا دین تو بڑا آپ کو ایک طرح سے دوبارہ لے کر آتا ہے ریفریش کر کے آپ پھر سے زیرو ہو کر اور آدھیان میں یہ چیزیں ختم ہو گئیں ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم دین اسلام پر پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں جہاں قانون اور اخلاقیات کا درس ملتا ہے وہاں ہمیں ایک ایڈیشنل سب سے بڑا درس اپنی دین سے اس طرح کی تربیت گاہیں مہیا ہوتی ہیں اور میں تو اپنے یوٹ سے بہت پر امید ہوں ماشاءاللہ اللہ ان کو حسلہ دے اور آگے ملک کو لے کے جائیں انہی کے ہاتھوں انشاءاللہ اس ملک کی ترقی ہوں گے دکٹر کمر رزوی صاحب کی میں جتنی تعریف کروں کہ میں اب میں دکٹر کمر رزوی صاحب سے یہ کہوں گا کہ سندھ پلیس کے بارے میں بتایا تو کمر صاحب نے مجھے ہی پکڑ کے کہیں بند نہ کر دیں ملے بھائی تو بھی طرح پلیس کی باتیں بہت کر لیے ٹھیک ہے تو کمر رزوی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے شاعر ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ کمر صاحب کوئی غزل کوئی اشار کوئی چار لائن چند اشار اس سے پہلے دو اشار نسیم کوئے سنم سے علاؤ جلتے ہیں نسیم کوئے سنم سے علاؤ جلتے ہیں وگر نشولہ جا یوں بھڑک نہیں سکتا نسیم کوئے سنم سے علاؤ جلتے ہیں وگر نشولہ جا یوں بھڑک نہیں سکتا رہے حیات اگر گردشوں سے ہٹ جائے رہے حیات اگر گردشوں سے ہٹ جائے لہو ہو لاک مگر دل دھڑک نہیں سکتا کیا بات ہے کہ تبھی تو اس زدوں پر بنی ہوئی ہے تیرے یہ خسی جو لبوں پر سجی ہوئی ہے تیرے تمام بھوروں کو پھولوں سے کھینچ لاتی ہے تمام بھوروں کو پھولوں سے کھینچ لاتی ہے یہ ایک محق جو نفس میں بسی ہوئی ہے تیرے نجانے کتنے تلسمات قید رکھتی ہے یہ پیرہن میں جو بندش کسی ہوئی ہے نجانے کتنے تلسمات قید رکھتی ہے یہ پیرہن میں جو بندش کسی ہوئی ہے تیرے میری ہی قرب کی بارش کے انتظار میں ہے یہ تشنگی جو بدن میں رچی ہوئی ہے تیرے مرے ہی قرب کی بارش کے انتظار میں ہے یہ تشنگی جو بدن میں رچی ہوئی ہے تیرے نجانے کتنے فسانوں کی ابتداء ہے قمر یہی جو کاندے پہ سرخی لگی ہوئی ہے تیرے یہ ایک ہسی جو لبوں پر سجی ہوئی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کمر صاحب اچھے کمر صاحب میں آپ سے سوال کروں اگر یہ تو آپ نے مطلب ماشاءاللہ سے آپ شاعر ہیں اور پلس آپ کی رسپونسیبیلٹیز ہیں تو یہ ٹائم کب ملتا ہے آپ کو اچھے شاعری ایک عجیب پروسس ہے اس کے لیے ٹائم آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے غالب کہتا ہے ما نا بودیم بدی مرتبہ راضی غالب ما نا بودیم بدی مرتبہ راضی غالب شیر خود خواہش آ کرت کے گردت فن ماں میں خود شیر خود سے شیر نہیں کہتا غالب شیر مجھ سے اپنے آپ کو کہلواتا ہے کیا بات ہے تو یہ کیفیت ہر شاعر پر تاری ہوتی ہے آپ یقین کریں گے کہ جب میں بہت بزی رہا تو مطلب میں مثالاً بتاؤں میں انٹرمیڈیٹ میں فیزکس کا پرچہ کتنا اہم ہوتا ہے اگلے دن پیپر ہے جان پر بنیئے میڈیکل پر داخلہ کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں اور صبح پیپر ہے رات میں خود و خود ایک غزل ہو رہی ہے بنتی چلی گئی کوئی چھے ساتھ آشار کی غزل ہو سی ہو تو اٹھ کے لکھ لی اممہ بھی حران ہوئی کہ یہ ابھی سویا تھا صبح پر پیپر کے لیے پھر اٹھ گیا بے چینی سے کچھ لکھ رہا ہے لیکن وہ پتا تھا کہ تو یہ عجیب پروسس ہے آپ کے پاس زخیر الفاظ بہت ہونا چاہیے تو آپ کو یاد ہے کہ کس ایج میں آپ نے پہلی غزل یا پہلا شعر لکھا ہاں میں تقیباً کلاس فائیو میں تھا ماشاءاللہ آپ کا متعلیہ بہت ہونا چاہیے زخیر الفاظ بہت ہو پھر جب حیال آتا ہے وہ شعر آپ کو یاد ہے جو کلاس فائیو میں ہاں وہ تو بڑا وہ تھا کہ انسانیت ہے اصل میں مقصد حیات کا وہ انسانیت ہے انسانیت ہے اصل میں مقصد حیات کا انسانیت ہے انسانیت ہے آصل میں مقصد حیات کا واحد ہے آخرت میں یہ ذریعہ نجات کیا بات ہے کس سے متاثر ہوگی یہ شہر کا اللہ جانتا ہے کیا بات ہے لیکن نہیں نہیں نو ڈاؤٹ یہ اگر بات کی جائے کلاس فائیو میں تھا کلاس فائیو میں اس وقت اندازہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ اگر بات کی جائے انسانیت سے بڑھ کر میری نظر میں عبادت کچھ نہیں ہے آج میرا نظریہ یہی ہے میرے فائیو اسلام بھی ہمیں بہت بہترین طریقے سے ہیومینٹی سکھاتا ہے بلکل یہ پہلا شیر تھا پھر بقاعدہ اکہ دکھا شیر کہتے رہا ہے بقاعدہ پوری غزل کلاس نائنٹھ میں پہری پوری غزل پھر پھر غزلوں کا سلسلہ چل نکلا کم کہتا تھا میں کم کہتا تھا میرا پڑھنے پہ زیادہ توجہ تھی اور اسی وجہ سے شاید الفاظ اور ذرا سا دکشن آپ کو ڈیفیکلٹ نظر آ رہا ہوگا کہ وہ جو کسرت مطالعہ ہے وہ آپ کے ذرا سکر الفاظ بڑا بڑا دیتا ہے دیکھیں میں تو میں آپ کے سامنے تو کچھ نہیں باٹ جس کلاس فائیس میں اگر آپ نے اتنی خوبصورت بات اشار آپ نے لکھے انسانیت کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہیں آپ یہ اسی دل کی وجہ سے ہیں اور اسی کارکردگی کی وجہ سے ہیں محمد والے محمد کا احسان کہ یہ تربیت اور یہ دل اس نے دیا کمر صاحب ایک شاعر کے لیے ایڈوکیشن کتنی ضرورت ہے بہت ضروری ہے ہمارے جو میں نوجوانوں کو کہوں گا بہت سے شورہ ایسے ہیں جو آگئے ہیں بغیر عروض کو سیکھے چلے آجائے آپ لیکن آپ مطالعہ تو کسرت سے کریں ضروری نہیں کہ عروض آپ کو مکمل گرفت ہو آپ اگر کسرت مطالعہ شاعری بہت پڑی ہے تو پھر آپ درست شاعری کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پڑھ بھی لیں کہ کہاں پہ کوئی خامیہ ہیں یا کسی اگر آپ پڑھنے کے نہیں قائل تو کسی پھر استاد کا دعوان پکڑیں ورنہ کتابیں ایسی ایویلیبل ہیں جن سے آپ بہت سے جائیں کیونکہ اس کے اندر بھی چیزوں میں بڑی بڑی ایکیا ہے دوسرے آپ اس کے ساتھ آپ کا درونی جذبات تو ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ بیرونی داخلی کے ساتھ خارجی چیزیں بھی داخل ہو آپ کا مطالعہ فلسفے کا بہت ہو عالمی فلسفہ آپ نے پڑھا ہوا ہو آپ نے تاریخ پڑھی ہو آپ نے لوگوں کی آٹو بیگرافیز پڑھی ہو ہو آپ نے ریلیجنز کو پڑھا ہوا ہو تو یہ چیزیں آپ کے اندر ایسی بصیرت پیدا کر دیں گی یہ بصیرت جو ہے وہ آپ کو اس حد تک آپ کے اندر جذبات کو اور خیالات کو ایک جگہ پر متحد کرے گی کہ آپ کے فکر جو ہے وہ آپ کی منصر شہود پر بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ آئے گی اور لوگوں کو ایک فکر ملے گی ایک نئی بات پتا چلے گی ورنہ شاہدی تو بہت لوگوں نے کی ہے بہت خوبصورت بات کیا آپ نے اچھا کمر صاحب اب یہ بتائیں آپ ماشاءاللہ سے شاہر تو ہیں آپ تو مجھے یہ بتائیں جب آپ آپ سندھ پولیس کی جب ڈیوٹی نبھا رہے ہوتے ہیں مطلب جب آپ وردی میں ہوتے ہیں یونیفارم کے اندر جب ہوتے ہیں تو اس وقت کیا شاعر کمر رزوی ہوتا ہے یا پولیس والا ڈاکٹر کمر رزوی ہوتا ہے نہیں بالکل پولیس والا آپ جو کام بھی کریں نا سو فیصد کرتی جس وقت شاعری کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لئے کوئی وقت نہیں نکالنا پڑتا اس وقت پھر خیال کی کوئی ٹائم نہیں ہوتا خیال کا اس وقت آتا ہے لیکن جو کام بھی کریں سنجیدی سے کریں شاعری کے لئے میں نے بقیدہ بہت پڑھا اروج کو پڑھا اور کوئی اتنا کوئی استاد تو میرا بقیدہ نہیں تھا حالانکہ میرے والد عظمت بگرامی استاد الاسات ازا لیکن ان سے بھی کبھی شاعری میں اصلاح نہیں لی اور خود سے اروج پڑھ کے ان کی صحبت ایسی تھی کہ ان کی صحبت ہی کافی تھی ان کی صحبت خود ہی تربیت تھی اس لئے ان کو میں اگر اپنے شعر نہیں بھی دکھاتا تھا تو دراصل ان کا دیکھنا ہو جاتا تھا بغیر دکھائے ہوئے کیونکہ صحبت کی جو میں کہتا ہوں کہ ریڈیئیشن تھی وہ ایسی تھی کہ اس تاپکاری نے میری اشار میں نتایا یہ شاعر کمر رزوی بنایا ہے کیا بات ہے کیا خوبصورت بات ہے ایک دفعہ پھر آپ سب کو دل کی گھرائیوں سے عید مبارک جی اور عید کی خوشیوں میں میری دعا ہے کہ آپ کے چار چاند لگے محمد وعال محمد کے ساتھ کے علمیاں ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کمر رزوی صاحب جو کہ شاعر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اور اے آئی جی سندھ پولیس کے سندھ پولیس کے ڈپارٹ میں بھی ہیں اچھا ان سے ہم نے بڑی پیاری شاعری سنی اور بڑی خوبصورت باتیں ان کے ساتھ ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ اسد بھائی ہمارے ساتھ اسد بھائی نے بڑی پیاری آواز میں اپنی دو لائنیں ہمیں سنائی بڑی اس کے ساتھ ساتھ بات ہوتی ہے کھانے کی اگر تو کھانے میں آج ہم بنا رہے تبوہ چکن اور تبوہ چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں ہم اممہ علی اچھا اممہ علی بنانے کے لیے ہمیں ایک کروسان کی ضرورت ہوتی ہے بسیکلی جو ہوتیلز میں یا دوسری ریسورانٹ کے اندر جب کروسان جو ایک دن پرانا ہو جاتا ہے تو اس کیا ڈیزرٹ بن جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اممہ علی اممہ علی کی جگہ ہم یہاں پر پفک کی جو ہے نا یہ کریکرز ملتے ہیں جو ایزیلی مارکٹ کے اندر اویلیبل ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم اممہ علی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے کرنا ہے کیا ہم نے پین میں سب سے پہلے ہم پین لے کر ٹھیک ہے اس پین کے اندر ہم ملک جو ہے وہ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم اس میں شگر آٹ کر دیں گے اور دوسری طرف ہم تووہ چکن بنانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے جی اممالی بنانے کے لیے جو انگریڈینٹ ہمیں ضرورت ہوگی اس میں دودھ چینی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے سنمن کا استعمال کی ہے اور یہ ایسنس سہی ہے کیبڑا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ونیلہ ایسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی اپسنل لمن جوس ہے فریش کریم ہے نٹس کے استعمال کریں گے اور اگین پف کے استعمال ہوگا جہاں پہ آپ کروسائیں استعمال کریں ہم نے ڈینش پیسریун استعمال کریں یا یہ چینی والے کھاریں استعمال کریں یا کھاریں بھی امیٹ کرنے کیا جو سو بھی جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف ہم نے تہوس چکن بنوں کا بھی م melodیوں اور چسٹ. میں ہم یہاں پہ صرف بتا وہاں جا ربان ہو کریں اسما 새 پیس اسمحد کر رہاں کالی مرچ استعمال کریں گرم مسالہ ہے نمک ہے چکن پاورڈر ہے ٹھیک ہے جی لال کوٹی ہوئی مرچ ہے ادرک اور لیسن چاپ استعمال کریں بارک کٹا ہوا بارک کٹی ہوئی ہری مرچ استعمال کریں دہی کا ہم پھٹک استعمال کریں گے تو میں کمر رزوی صاحب کے پاس جاتے ہوئے سوال رکھوں گا کہ کمر رزوی صاحب آگے کیا پلان ہے کہ آپ نے اپنی کوئی بک لکھنی ہے یا کیا پلان ہے تقریباً میرے دوست ہیں انہوں نے تقریباً کمپائل بھی کر دی ہے اچھا ماشا اللہ نام بھی اس کا سوچ لیا ہے کیا بات ہے لفظ سفر کرتا ہے کیا نام بکھیں لفظ سفر کرتا ہے لفظ سفر کرتا ہے کیا بات ہے دیکھیں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں وقت ملے یہ کوشش کئی سال سے جاری ہے very soon انشاءاللہ یہ very soon بھی بہت پرانا ہو گیا اچھا یہ very soon بھی بہت پرانا ہو گیا کیونکہ کافی ٹائم سے ہی ہے آج محید سے چلا تو کوشش کریں گے انشاءاللہ امید پر دنیا قائم ہے امید پر دنیا قائم ہے بلکل ایسا ہی ہے تو گھر سے کبھی محفل لگتی ہوگی تو جیسے عید کے اوپر بھی ماشاءاللہ سے ابھی آپ کی پچھلے دنوں محفل لگی ہوگی تو محفل گھر میں جب لگتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کمر صاحب ہاں کوئی مہمان آ جائے اور کوئی فرمایش کر دے تو ضرور سنا دیتے ہیں اس کو بھی تو یہ چل رہا ہوتا ہے تو بیسے آپ کے فیبرٹ اپنے شاعر جس کو آپ کہتے ہیں کہ میرے یہ پسندیدہ شاعر ہیں یا میں ان کو فالو کرتا دیکھیں اردو کے کلاسیکل شورہ تو جتنے بھی ہیں انیس دبیر اور پھر ادھر غزل کی طرف آ جائیے تو میر تقی میر غالب امیر کے زمانے کے سودہ ہیں اور پھر آپ درد ہیں اور پھر جب غالب کے زمانے میں آ جاتے ہیں تو مومن ہیں اور زوک ہیں اور پھر نیچے آ جائیں تو پھر داغ ہیں اور کسرت ہے ایسے شورہ کی آتش ہیں اور ناسخ ہیں تو مطبع ایک ایک حجوم ہے اچھے اور میاری شورہ کا اور اس دور کے حساب سے آپ جب ان کو فٹتے چلے جاتے ہیں حالی تک آتے ہیں حسرت مہانی تک آتے ہیں تو ایک جھرمت ہے خود میرے اپنے فادر بڑے کمال کے اشار کہتے تھے عظمت بگرامی اور ان کو بہت پڑا میں خود بھی بڑا فین ہوں تو جوش ملی آبادی ہیں بڑے کسرت سے شورہ ہیں مطلب سب کو ہی سننا اور پڑھنا دیکھئے جب آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو اروج کی نزاکتیں نہیں پتا چلیں دوسرے لفظ کا استعمال نہیں پتا چلے گا تو آج کل کی یوت کی اگر بات کریں تو آج کل کی یوت کو وہ فارسی اور وہ بڑی جلدی میں ہے ہماری یوت ابھی آپ نے ایک آدھ مشارہ بھی نہیں پڑا ہوتا کہ کتاب آپ کیا جاتی ہے اور ایک نہیں آتی ایک کے پیچھے دوسری آتی ہے صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں محاوروں کا استعمال میٹافور کو کس طرح استعمال کرنا ہے سنٹیکس بڑا ایمپورٹنٹ ہے کس لفظ کے پیچھے کیا آئے گا کچھ ان چیزوں کے اندازنے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں گاڑی آپ اس وقت لاتے ہیں روڈ پہ جب آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے کیا بات ہے آپ مصوری کرنے بیٹھتے ہیں تو برش کا استعمال رنگ کون سے ہوں گے امتزاج کیا ہونا چاہیے صحیح بات ہے کسی سے سیکھ کیا آتے ہیں تو شاعریہ پہ بھی مہربانی کریں سیکھ لیں اس پہ نہ جائیں کہ نیچے سے بہت تعریف ہو رہی ہے مجمع کی تعریف پہ نہ جائیں یہ مجمع تو بڑا ظالم ہے کیا بات ہے چینے کی جاڑ پہ چلا دیتا ہے جو خوبیاں موجود ہیں ان کو بھی آپ سے چھین لیتی ہے کیا بات ہے یہ ایک مولا نے بھی فیکٹ ہے یہ فیکٹ ہے اور یہ ایک ایک سمبولک انداز میں کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنے آپ کو اس طرح سے رکھو نا کہ تمہاری چیزیں کانسٹینٹ رہیں کنسسٹنسی رہے کنسسٹنسی اس میں رہے کہ آپ اپنا میاری ایسا رکھیں کہ جب میاری لوگ آپ کی چیز کو دیکھیں تو وہ بھی کہیں کہ ہاں یہ اچھا کلام تھا یہ نہ ہو کہ ستھائی طور پر آپ سپرفیشل ہی رہ جائیں کیا بات ہے تو اسد بھائی آپ جب سنگنگ کرتے ہیں تو آپ اچھا ابھی تک آپ نے کوئی اپنا سانگ اپنا ایل بم کچھ پلان کیا ہے میں بہت ساری چیزیں اپنی کی ہیں گانے لکھے ہیں پر وہ ابھی تک انریلیزڈ ہی رہے ہیں ایک میں نے ماں پہ لکھا تھا بہت ہی خوبصورت کلام اور وہ میں اکثر جن لوگوں کو سناتا ہوں تو دوست تیار میرے ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتا ہے اور بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ میں پرفارم کیا میں نے وہ ایونٹ کا جو ایک وائپ تھی وہی چینج ہو گئی لوگ رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا یار یہ والا نہیں گانا اچھا تو خیر تو رییس کب ہو رہا ہے کیا پلان ہے میں انشاءاللہ میرا ویری سون ضرور ہے میں نے سوچی ہے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ 2024 کے اندر ہی کرنی ہے تو میرے ابھی کچھ ہیں پروجیکٹ جن پر میں کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ پھر ان کو کریں گے اس کے بعد ان کی ویڈیو جو سونگ آپ گاتے ہیں یا غزل جو آپ گاتے ہیں تو اس میں شائر اپنا سلک کرتے ہیں یا خود لکھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اچھا ابھی تک تو یہ ہوتا آیا ہے میں نے ویسے کوشش ضرور کی تھی میرا ایک بھائی ہے وہ بھی ان کی طرح شائری کا بہت شوکین ہے اس نے باقاعدہ استادوں وغیرہ کے پاس بھی وہ گیا ہے اتنی زیادہ اس کو ایکسپیرینس تو نہیں ہے بٹ یا اس وہ کافی شوکین رہا ہے وہ صرف محبت والا شائر ہوگا ہاں وہ محبت والا اور اس کو کچھ استادوں نے یہ بھی کہا کہ تم افسانہ نگاری کی طرف جاؤ تو اس کو خیر ان لوگوں کے اندازے ہوتے ہیں تو ان کو وہ پریڈکٹ کر لیتے ہیں کہ کیا چیز اس بندے کی کس وے میں جا رہا ہے خیر تو ہم واپس آتے ہیں اپنا ٹاپک پہ تو یہ تھا کہ میں نے اس کو کئی بار کھا کہ یار مجھے کچھ اچھا سا لکھ کے دو خیر تو وہ ہمارا بنا نہیں اس طرح سے پر فیلال ابھی میں یہی کرتا ہوں کہ اپنے خودی سے لکھ لیے خودی سے اس کی ٹیون وغیرہ بنا کے کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ اچھا ہو جاتا ہے مگر اچھا جی یہاں پر ہم نے اس طرح سے چکن کو جو ہے وہ اچھی طرح سے کوک کیا اور ابھی بھی میں نے اس کو کوک کرنے کے لیے ہی رکھا ہے سائٹ پہ دوسری طرف ملک میں چینی اچھی طرح سے ڈیزولو ہو گئی اور سنمن میں نے اس میں اٹ کر دیا اور اس کو ہم نے ایک طرف اتار دیا ٹھیک ہے اب دوسری طرف ہم کیا کریں گے فریش کریم ٹھیک ہے ایک بال میں ہم نکال رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ڈیری ڈبل کریم ٹھیک ہے جی ہم نے یہ یہاں پر الیک سے ایک بال میں نکال لی اور بال میں نکال لے کے بعد دو عدد انڈے ٹھیک ہے اس میں ہم اس طرح سے شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گا اور مکس کرنے کے بعد اس میں یہ ملک ہم اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ کمر رزوی صاحب اچھا کمر صاحب آپ نے کوئی کوکنگ کے پر یا کھانے پر کبھی کوئی شاعری نہیں کی نہیں بھائی صرف سنے ضرور ہے ایک بار کسی محفل میں ہمارے انوان مخصود صاحب ملے تھے تو ان مرشیہ کا ایک شیر سنایا تھا شامی کباب ہو کے پسندے اجل ہوئے شامی کباب ہو کے پسندے اجل ہوئے نام دونوں شامی کباب پسندے تو بڑا لطف آیا کس کو بنی کس کی مرشیہ کا یہ میں نے کبھی کمر صاحب کوئی نظم آپ سنانا چاہیے بلکل ایک نظم عید کا ہے وقت اور اس میں آپ پھر اپنے بزرگوں کی طرف جاتے ہیں اگر وہ حیات نہیں ہوتے تو ان کی یاد ہوتی ہے اس گھر کی طرف جاتے ہیں کبھی جب آپ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے تو اس نظبت سے کچھ چند اشار ہیں کیا بات ہے پہلے ان اشار سے پہلے اس نظم سے پہلے دو اشار کہ یہ دل کا گھور اندھیرہ کہ جس میں یادوں کے یہ دل کا گھور اندھیرہ یہ دل کا گھور اندھیرہ کہ جس میں یادوں کے چراغ لاک جلیں روشنی نہیں ملتی اجب یہ راہ وفا ہے کہ جس پہ چل کر بھی کوئی ملے نہ ملے تو کبھی نہیں ملتی کیا بات ہے ایک نظم چند اشار کہ عرباب رفتگاں سے بھلا مل سکے گا کون عرباب رفتگاں سے بھلا مل سکے گا کون آگے نکل گیا ہے زمانہ رکے گا کون عرباب رفتگان سے بھلا مل سکے گا کون آگے نکل گیا ہے زمانہ رکے گا کون اس کاروہ میں سب کی کہانی ہے ایک سی اس کاروہ میں سب کی کہانی ہے ایک سی اپنی کہے گا کون ہماری سنے گا کون اس کاروہ میں سب کی کہانی ہے ایک سی اپنی کہے گا کون ہماری سنے گا کون اب کون ہوگا کوچائے جانا میں منتظر اب کھڑکیوں کی اوٹ سے جھاکا کرے گا کون کیا جانئے جو کوئے سنم جائیں گے تو اب اپنا ملے گا کون پرایا ملے گا کون کیا جانئے جو کوئے سنم جائیں گے تو اب اپنا ملے گا کون پرایا ملے گا کون ہجرت نے بامو در کی منیریں اجاڑ دیں گھر کو چوڑنا ایک طرح سے ہجرتی ہوتی ہے ہجرت نے بامو در کی منیریں اجاڑ دیں اب ان پہ منتوں کے دیئے رکھ سکے گا کون کیا بات ہجرت نے بامو در کی منیریں اجاڑ دیں اب ان پہ منتوں کے دیئے رکھ سکے گا کون گونجی ہوئی ہے ان میں مناجات کی صدا میری والدہ بڑی عبادت کیا کرتی تھی وہ دعائیں تمام گھر کے دیواروں پر پھوکا کرتی گونجی ہوئی ہے ان میں مناجات کی صدا دیواروں در سے آج لپٹ کر سنے گا کون سنے گا کون کیا بات ہے کیا بات گونجی ہوئی ہے ان میں مناجات کی صدا مناجات دعائیں اور پھر آل محمد پر آہو بکا یہ سب اسی کا گونجی ہوئی ہے ان میں مناجات کی صدا دیواروں در سے آج لپٹ کر سنے گا کون اب کون دے گا ہم کو دعا کے حسار میں صدقے میں پنجتن کی وہ سوپا کرے گا کون اب کون دے گا ہم کو دعا کے حسار میں صدقے میں پنجتن کی وہ سوپا کرے گا کون عرباب رفتگاں سے بھلا مل سکے گا کون آگے نکل گیا ہے زمانہ رکے گا آگے نکل گیا ہے زمانہ رکے گا کون کیا بات ہے کمر صاحب کی اسی نظم کے ساتھ یہاں پر ہم نے نمک اس میں شامل کیا ٹھیک ہے جی اور دوسری طرف امہ علی بنانے کے لیے ہم نے جو مکشر ایٹ کیا مکشر ایٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ اسد بھائی دکھائیں تو اسد بھائی آپ سامنے کھڑیں اور بڑی زبردست طریقے سے ہم نے اس کو فیل کر کے رکھ دیا اب ہم نے اس کو جس اوون میں بیک کرنا ہے اور ایک دفعہ یہ ملک کا مکشر جو ہیں وہ پیل ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو اوون میں بیک کریں گے یہاں پر ہم نے چکن پاودر ٹھیک ہے حضب زائکہ اس میں شامل کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کرش چلی ریڈ حضب زائکہ اس میں شامل کریں گے آپ ٹھیک ہے اور اس صرف ہم نے یہ کورینڈر کرش ٹھیک ہے یہ شامل کر دیا اور اس کے بعد گرم مسالہ کم شامل کریں گے اس میں اور کالی مرس اور اس کے بعد یہ زیرہ منیاں پر کرش کر دیا تھا یہ ہم اس کو شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سپائسیز شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ جو سپائسیز ہیں وہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائیں اچھا اسد بھائی کھانے میں کیا شوق رکھتے ہیں مجھے تو فلال یہی کھانے کا شوق ہو رہا ہے دیکھ کے جس طرح سے آپ بنا رہے ہیں اتنا لذیذ لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے بس یہ آپ نے ابھی آپ کو بھائی جو ہے یہ سے دن ہوتا ہے میں وہاں اس لئے نہیں آ رہا ہوں کیونکہ آپ تو غیر شادی شدہ ہیں میری بی بیو کوئی ہوسنا نہ ہو جائے وہ کہیں گے کہ چینل پر تو آپ جا کے کھڑے ہو گئے تھے پورچی کھانے میں یہاں پہ نکھ رہے ہیں یہاں پہ نہیں آ رہے ہیں آگے مجھے بھی اس کا مسئلہ ہو سکتا وہ دیکھ رہی ہوں یہاں پہ ہم نے فریش کیا کہیں گے یوگرٹ جو ہے دہی آٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ پانی اس کا دہی کا خوشک ہو جائے اور یہ بلکل پانی اس کا خوشک ہو جائے اور آئی سپریٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس کو رکھنے سے پہلے گرین چلی on top ٹھیک ہے اور میں نے بیک پہ یہ جنجر جولیان کاٹ کر رکھا تھا باریک کاٹا ہوا بریک کے اندر ہم نے کاٹ لیا تھا اور یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور یہ ہم نے اس کے پر چاپڈ کورینڈر ٹھیک ہے یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد بس اب ہم نے اس کو ایک کیپ کر کے تھوڑی دیر کے لیے پکڑین کے لیے رکھ دینا ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس جو ہنسد بھائی آپ اس طرف آئیں یہ اوون میں اچھی طرح ہو جاتا اچھی طرح آپ یہ دیکھیں تو یہ پھولنا شروع ہو گیا اس نے ایبزورپ کرنا شروع کر دیا ملک کو ٹھیک ہے جس کے اندر کریم ایگ اور ملک شامل ہے اچھی طرح سے اس کو ایبزورپ کرے گا پیے گا اور اس کے بعد ہم اس کو اوون میں بیک کر لیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ آگیا اوون میں بیک ہونے کے لیے اب ہم اس کو کیپ کر دیتے ہیں بن یہ ہو گیا ہمارا کام آدھا یہ ہمارا کام ہو گیا دن پورا تقریباً بس اب ہماری باری ہے پریزنٹیشن کی ایم شور آپ لوگ انجوائی کر رہے ہوں گے ہمارے ساتھ ایت کی خوشیاں اور ہم نے جس طرح سے آپ کے سامنے دونوں ریسپیز بنائیں ہممہ علی اور سامنے بڑابر میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا تووہ چکن بڑی زبردستی دونوں ریسپیز اور ٹرائے کر کے آپ سب ہمیں فیڈبیک دیجئے گا آج انٹرٹینمنٹ ہمارا یوٹیوب کا چینل بھی ہے اور انساگرام، ٹویٹر اور فیس بک کے ہمارے پیجز کا لنک بھی ہے تو جوائن کیجئے گا اور وہاں پر بھی آپ کو تمام ریسپیز اور یہ ہمارے گیس سے جو ہماری گفشپ ہوئی آج کی وہ بھی آپ کو وہاں پر ایزل ملیں گی ٹھیک ہے جی تو کمر صاحب جاتے جاتے بڑی ایک تو تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے کیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہو اور آپ نے آکے ہمیں ہماری فیملی کا حصہ بنے اور ہمیں ٹائم دیا اور اسد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو جاتے جاتے میں کہوں گا کہ آپ ہمارے پورے پاکستان اور کراچی والوں کو کیا کہنا چاہیں گے بس میں ظاہرے بات ایک شاعر کا ذریعہ اظہار تو شاعری ہوتا ہے بلکل کراچی کے پر خاصے عرصے پہلے ایک نظم پڑھی تھی کسی شو میں ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسد بھائی کو اس میں شامل کریں میں اس کو پڑھوں اور اسد بھائی اگر اس کو کیا بات ہے اچھا اسد بھائی گائیں گے اچھا تو کام کرتے نا ہم اسی سے آؤٹ ہوتے مطلب جو ہماری لائیں دے ہم اسی سے اللہ حافظ کرتے ٹھیک ہے اور آپ لوگ پھر پانے شروع کر دیجئے گا آپ گانے شروع کر دیجئے گا ٹھیک تو ویورز میں شیف جلال اسد بھائی اور ہمارے شاعر ڈاکٹر کمار رجوی صاحب کو اجازت دیجئے دوستوں کو اور شہروں کو رکھے گا بہت زیادہ خیال مجھے اور ہماری آج کی ٹیم کو رکھے گا اپنی دعاوں میں آر تو کل تک کے لئے خدا آفات اس شہر کراچی میں ہر صبح میں کاشی تھا ہر صبح میں کاشی تھا ہر شام آود کی تھی جس راہ پہ ہو لیتے جس راہ پہ ہو لیتے منظر پہ نکلتی تھی اس شہر کراچی میں اس شہر کراچی میں ہر رہ پہ حزینہ ہے ہر رہ پہ حزینہ ہے تھم تھم کے چلا گرتی رہ زندی زریرارے رہ زندی زریرارے رہ زندی زریرارے دل روٹ لیا گرتی اس شہر کراچی میں اس شہر کراچی میں اس شہر کراچی میں ہم دوب کے ماروں کو ہم دوب کے ماروں کو ذلفوں کی پناہیں تھیں ذلفوں کی پناہیں تھیں آغوش میں لینے کو کچھ رہشمی باہیں تھیں اس شہر کراچی میں اس شہر کراچی میں اور آج کمر رزی اور آج کمر رزی جائیں تو کہاں جائیں جائیں تو کہاں جائیں موسیقا